السلام علیکم آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور یہ ہیں جی ہمارے بکرے کے کچھ پکس ہیں ہمارے بکرے کی جو ہم پورا سال دیکھتے رہتے ہیں اور میرے بچے خوش ہوتے ہیں یہ ہمارا بکرا تھا اور اس کو ہم نے اللہ کی راب میں قربان کیا اور بس وہ تصویریں لے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہماری صبح صبح ہی قربانی ہو گئی تھی سالے نو بجے تک نو سالے نو تک ہم لوگ فارغ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ساری رات سب کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہے تھے جاگتے رہے تھے سوئے نہیں تھے میں تو سو گئی تھی تقریباً دو بجے اور اس طرح دو ڈھائی تک میں سو گئی تھی تو پھر میں صبح ہاں جو ہے اٹھی جب تو یہ لوگ سب جاگ رہے تھے ان لوگوں نے مطلب نماز وغیرہ پڑھی پھر قربانی کروائی گھر کے جو جنس تھے انہوں نے اور ساڑھے نو تک انہوں نے سارا گوش بوش بنوا کے سب کچھ کر کے اوپر رکھ دیا انہوں نے بولا بس اب تمہاری زمدہ رہی ہے بہت سولی تم اب اٹھ کے جو ہے ناشتہ بھی کرواؤ ہم سب کو اور اب ہم سوئیں اور تم گوش سمیٹھو اور جو بھی بنانا ہے وہ بناو میں نے کہا چلو بھائی صحیح اور میرے ڈیوٹی آن ہوئی تو اتنی گرمی میں جب باہر سے جو ہے نا کوئی چیز آ جائے نا تو بڑی ہی ونیمت لگتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے ہزبن باہر سے پراتھی لے آئے تھے کسی کو اتنی بھوگ نہیں لگی بھی تھی جیچے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے رہے تھے تو ان کو بس یہ تھا کہ ہم میں چاہے دے دو اور ہم چاہے پھی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سو جائے تو پھر یہ پراتھا میں نے اس طرح سے پیزا والے سٹائل سے کٹ لیا میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا سب لے لیں گے اور ساتھ میں میں نے چاہے سرف کر دی تھی اور بہت یمی پراتھے تھے بہت اچھے تھے ایک ہم نے آلو کا منگوایا تھا اور ایک ہم نے کیمے کا منگوایا تھا اور بس ہم یہ دو پراتھے ہی ہم لوگوں پورے ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے بس یہ ایسے ایک ایک پیز لیا تھا زیادہ نہیں لیا تھا اور کراچی میں جو جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آکے حالات کیسے ہوئے ہیں کتنی لائٹیں جا رہی ہیں اور کتنا بارش ہو رہی ہے اور جگہ جگہ اتنے فانی جمع ہوئے ہیں میں ابھی اپنے وہ ایٹ کے ٹائم سے اپلوڈ نہیں کر پا رہی کیونکہ کبھی نیٹ نہیں ہوتا کبھی ہماری لائٹ نہیں ہوتی کبھی کچھ کچھ اور جب سب کچھ ہوتا ہے تو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ فرس ڈے کا بلوگ ہے اس کو اب دیکھیں تھرڈ فور ڈے ہو گیا تو بہرحال شیئرنگ تو آپ لوگوں سے بندی تھی چاہے دیر سے ہو چاہے جلدی ہوں یہ ہم نے پھر انجوائی کیے پراتے رائتے کے ساتھ یہ بہت سارا ساتھ میں رائتہ ہمیں ملا تھا بہت مزے کا تھا اور یہ میری بھرے بہن ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے مزے دار پراتے ہوتے ہیں تو میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیے تھے اور واقعی میں بڑے جو بھی مشورہ دیتے ہیں بلکل صحیح دیتے ہیں اور اتنا مزہ آیا بہت ہی اچھے لگے اور گرمی میں ہم نے اس کو اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے انجوائی کیا بہت مزہ آیا اور یہ سب کھا کے جو ہے نا پھر سب سو گئے تھے جو جنس تھے اور سب نے چائے وغیرہ پی اس کے بعد سو گئے سب اور پھر میں کوکنگ میں لگ گئی اور میں نے بنائی بریانی سب سے پہلے تو اور اس کے علاوہ جو ہے میں ساتھ ساتھ گوش سمیٹری تھی ساتھ ساتھ یہ میں نے بریانی پکائی اس میں بھی بیج بیج میں لائٹ جاتی رہی اس لیے اس کی پوری جو ہے ریسپی وہ تو میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکی شیئر اور اس کے لئے